بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ایک سل میں فنکشن ڈسکس کریں گے لاسٹ ویڈیو جو ہے اس کے اندر ہم نے کچھ فنکشن ڈسکس کیے تھے لیکن آخر میں کچھ فنکشن جو ہے وہ رہے گئے تھے اسی فنکشن کو میں ڈسکس کرتا ہوں اگر کسی نے لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا اب جو فنکشن ہمارے پاس رہے گئے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں پاور مال، سیل اور فلور پاور فنکشن پہلے ہم یوز کرتے ہیں لاسٹ ٹائم ویڈیو میں نے سارا فنکشن ہم نے یوز کرتے ہیں سم، سم میں، فیبریجس، پروڈٹ، کاؤنٹ، کاؤنٹ، کاؤنٹ پین، کاؤنٹ اے، میکس، مینیم سکوئر روٹ، ایپسو یہ فنکشن ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بسکس کیا ہے آج کیس پر دیو کے اندر پاور مارڈ سیل اور فلو فنکشن بسکس کرتے ہیں پاور فنکشن بسیکلی جو ہے ہم نے دو نمبروں کو پاور میں کنورٹ کرنا یعنی ٹو ریس ٹو پاور تھری یا ٹری ریس ٹو پاور ٹو یا سمتنگ جو بھی آپ دیو دینے چاہیں آپ یہاں پر دے سکتے ہیں طریقہ ہوئی میرا کو تیتھا شیف ٹیپ تھری پریس کریں فنکشن کا نام آپ یہاں پر لکھیں پاور میں نے فنکشن کا نام دے دیا گو بڈن پر کلک کر دیں پاور فنکشن کیا کرتا ہے نمبر ریس ٹو پاور یہ آپ کو کلکیٹ کر کے بتاتا ہے اوکی بڈن پر آپ کلک کر دیں یہاں پر میرے پاس یہ نمبر ہے نمبر یہ ہے اور پاور میرے پاس یہ ورہ نمبر ہے یعنی ٹو ریس ٹو پاور تھری میں کلکیٹ کرنا چاہتا ہوں اوکی بڈن پر کلک کریں میرے پاس ایٹ آیا اب یاد ہے کہ یہاں پر اگر آپ اس کو فور کر لیتے ہیں اور اس کو ٹو کر لیتے ہیں تو یہ 4 is to power 2 کلکلیٹ کر کے بتائے گا یعنی نمبر آپ چینج کریں بیس اور پاور چینج کریں تو یہ آپ کو کلکلیٹ کر کے ریزلٹ چینج ہو جائے گا مارڈ فنکشن مارڈ فنکشن یا مارڈولیس اس کو کمپلیٹ پورا نام ہے مارڈولیس یا مارڈ فنکشن اس کو کہا جاتا ہے یہ ہمارے لئے کیا کام کرتا ہے یہ ہمارے لئے جو ہے ریمینڈر ریٹرن کرتا ہے اگر ایک نمبر ہے اس کو دوسرے نمبر پر دیوائیٹ کریں تو اس کا ریمینڈر کیا آئے گا یہ فنکشن ہمارے لئے وہ کام کرتا ہے بہت طریقہ ہے shift 3 press کریں گے is equal to یہ ہمارے میں نے لکھ دیا مارڈ مارڈ فنکشن میں نے یہاں پلک کے ایک گو بٹن پر کلک کر دیا یہ مجھے بتا رہا ہے return the remainder of after a decimal divided by a divisor یعنی آپ جو نمبر کو دوسرے نمبر پر جب دیوائیٹ کریں گے تو اس کا جو remainder ہوگا جو باقی ویلی بچ جائے گی وہ ہمیں calculate کر کے بتاتا ہے اوکے بڈن پر کلک کر دیں گے first is number اس function کو use کرنے سے پہلے میں تو اس میں تو اسی changes کرتا ہوں میں نے اس کو merge کیا اور اس کو unmerge کر لیتے ہیں اور ان تمام cells کو میں border دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر میں نے ایک ویلی دے دی for example 5 اور یہاں پر ویلی دے دی two ٹھیک ہے ان کو میں نے یہاں پر center میں بھی کر دیا اوکے اب میں اس function کو use کرتا ہوں is equal to mod mod function میں نے use کیا اس کو میں نے ویلی دی یہاں پر five کاما کاما لگا دیں گے اور یہ ویلی میں نے دی یہ یعنی five کو two پر divide کرو جو remainder آتا ہے وہ مجھے بتاؤ تو five کو two پر divide کرو تو remainder ہمارے پاس آتا ہے one تو اس concern ہمارے پاس آگیا one five two two's are four remainder کیا بچ کیا one تو یہ mod function ہمیں remainder return کر کے بتاتا ہے سم اسی طرح اس کو بھی ہم merge chain center سے ختم کر لیتے ہیں border دیتے ہیں اس کو بھی ok کر دیتے ہیں یہاں پر ایک ویلی دیتا ہوں for example چلیں ڈاریکٹ ہم میری دیتے ہیں shift f3 ہم پرس کرتا ہے function ہمارے پاس ہے ceiling function ہمارے پاس ہے یہ function کیا کرتا ہے round کرتا ہے numberوں کو round کرتا ہے nearest multiple of signiface ok button پر click کر دیں گے یہاں پر میں نے جنگو دے دیا for example fifty six fifty seven point seven eight ٹھیک ہے اور میں اسے کہا ہے کہ اس کو round کرو کیا up to one digit تو ok button پر click کریں گے تو اس کے مجھے کیا کر دیا اس نے seal کر کے مجھے بتا دیا کہ میرے پاس پہلی کیا تھی fifty seven point seven eight میں نے اس کو کہا ہے کہ اس کو round off کرو لیکن decimal کے بعد ایک digit آنا چاہیے آپ اس کو اس نے round off کر دے تو یہ seal جو ہے آپ کے پاس یہ آگیا ٹھیک ہے سیم اسی طرح اگر ہم یہاں پر اس function کو use کرتے ہیں دوبارہ shift tap three ceiling go button پر click کریں بڑھ کے آل ری دیا بھی تھا اب میں number یہاں پر دیتا ہوں اس کو مثال کی طرف پر کیا minus minus کیا fifty seven point seven eight اور میں نے اس کو کیا کرو اب two one significant اس کو round off کرو اب دیکھیں fifty seven کو round off کرنا ہے لیکن negative value ہے اور ون ڈیجٹ تک آئے تو یہ اس کے answer کیا ہو جائے گا 57 آ جائے گا کیونکہ ہم negative value میں کام کر رہے ہیں تو negative value میں ہم نے اس کو round off کرنا ہے decimal values کو ختم کرنا ہے اگر آپ اس function کو دیکھیں ہاں پر minus fifty seven ہے تو seal کر کے آتا ہے next higher digit لے کیا ہو لیکن round off کرو next higher digit تو minus fifty seven point seven eight میں next higher digit جو وہ کیا ہے minus fifty seven ہے اب floor function اس کو opposite کام کرتا ہے floor function جو ہے اس کے opposite کام کرتا ہے یعنی کیا کرتا ہے یہ بھی round off کرتا ہے لیکن next lower digit لے کیا آتا ہے مثال کی طرف پر میں نے یہاں پر value دیتی ہے nine point six ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ یہ کس طرح کام کرے گا میں نے اس کو central کر لے تو ہم function میں نے یہاں پر use کر دیا کیا floor is equal to floor اور میں نے اس کو value دیتی nine point six nine point six کاما one تو اب دیکھیں یہ اس کو جب floor کرے گا تو اس کا answer کیا گیا nine یہ nine point six سے اس کو round off کرو لیکن next lower value لے کیا ہو floor first کو کہتے ہیں seal چھت کو اوپر کی طرف نیچے کی طرف next lower digit ہمیں چاہیں حصہ کی طرف پر یہاں پر اگر میں اب میں minus nine point six دیتا ہوں تو اس کا floor answer کیا ہونا چاہیے اس کا answer ہم نے پاس کیا ہونا چاہیے minus ten کیونکہ next minus nine point six سے next lower value جو وہ minus ten ہے تو floor کیا کرتا ہے floor lower value کو لے کیا آتا ہے وہ seal کیا کرتا ہے higher digit کو لے کیا decimal دونہ میں ختم ہوتا ہے round off دونہ میں ختم ہوتا ہے لیکن seal یاد رکھیں اوپر کی طرف جاتا ہے next higher value floor next lower value ویسے ان دونوں میں ڈیفرنس ہے اوپری سمجھ آگیا ہوگا next function ویڈیو میں میں کچھ اور function ڈسکس کریں گے اپنے آپ کو خیال رکھئے گا میں اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں کوئی question نہ ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیں اللہ حافظ